کلام ویلی سواد میں منگورہ سے 99 کلومیٹر کی دوری پر واقعہ ایک نہائیت ہی خوبصورت وادی ہے اس وادی کے ساتھ ساتھ دریائے سواد بھی چلتا ہے جو اس کی خوبصورتی میں بے حد اضافہ کرتا ہے کلام میں دیکھنے کے لیے بہت سے خوبصورت مقامات موجود ہیں جن میں سے دس کا ذکر ہم آج آپ سے کرنے جا رہے ہیں یہ مقامات آپ کو حیرت انگیز خوبصورتی کے نظارے پیش کریں گے یہ وادی کلام میں واقعہ ایک خوبصورت پکنک پوائنٹ ہے جو کلام سے 15 کلومیٹر کی دوری پر واقعہ ہے یہ اس جگہ کی خوبصورت وادیوں میں سے ایک ہے جو برف پوش پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے اور اس کے قریب ہی خوبصورت کندول جھیل بھی موجود ہے جو سیاہوں کو اپنی خوبصورتی سے اپنی طرف راغب کرتی ہے مہودند لیک سوات کے سب سے دلکش اور زیادہ دیکھے جانے والے مقامات میں سے ایک ہے یہ کلام کی وادی اوشو میں واقعہ بہت ہی خوبصورت جھیل ہے جھیل پر سیاہوں کی توجہ کا مرکز اس کا خوبصورت مناظر فشنگ اور بوٹنگ ہے جھیل کو دیکھنے کا سب سے بہترین وقت مٹ سمر کا ہوتا ہے دو کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا وادی کلام میں یہ جنگل پاکستان میں سب سے بڑا دیودار جنگل ہے یہ جنگل پوری طرح سے محفوظ ہے اور ایک خوبصورت کیمپنگ سائٹ ہے اوشو جنگل عام طور پر کلام میں سیاہوں کے لیے پہلا سٹاپ ہے جب وہ آگے دوسرے خوبصورت مقامات کی طرف جاتے ہیں یہ مرکزی کلام شہر سے پینتالیس کلومیٹر کی انچائی پر واقع ہے الپائن کے درختوں سے گھرا ہوا یہ گاؤں اپنے باشندوں کی سادہ تر زندگی کو ظاہر کرتا ہے جو انتہائی مہمان نواز ہیں اور یہاں آنے والوں کو خوشاندید کہتے ہیں گاؤں کا حسن اتنا زیادہ حیرت انگیز ہے کہ سیہ زیادہ تر اپنا سارا دن یہی گزارتے ہیں نمبر 5 مطلطن وارٹر فالز وادی کلام جانے والے سیاہوں کے لیے سب سے مشہور جگہ مطلطن کا مشہور آبشار رہا ہے جو کلام مال روڈ سے پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ حیران کن آبشار تین سو میٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور یہ مطلطن کے اپری حصوں میں تازہ پانی کی الپائن جھیلوں سے نکلتا ہے جو کہ نہائیف خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہیں ہندوکش پہاڑیوں کی گود میں کندول کی ایک خوبصورت جھیل واقع ہے جو ہر سال اپنی خوبصورتی سے ہزاروں سیاہوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے اگر آپ اس کے دلکش اور خوبصورت موسم سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو گرمیوں میں جائیں کیونکہ یہ ماہی گیری اور بوٹنگ سے بھی لطف اٹھانے کا بہترین وقت ہوتا ہے نمبر سیون شاہی باغ شاہی باغ وادیہ کلام سے تقریباً 29 کلومیٹر کے فاصلے پر اونچی پہاڑی کے درمیان واقع ہے یہ سیاہوں کو منفرد اور خوبصورت منظر پیش کرتا ہے سرسبز و شاداب کھیت تازہ پانی کی نہریں اور برچ درختوں سے گھرا ہوا شاہی باغ ملک بھر کے سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے نمبر ایٹ سیف اللہ لیک یہ خوبصورت برفانی جھیل خوبصورت نظاروں کی پیش کش کرتی ہے یہ جھیل ماہو دند لیک سے پندرہ کلومیٹر کی دوری پر ہے اور سیاہ یہاں پر کشتی اور ماہی گیری سے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں سیف اللہ جھیل اپنے دلکش خوبصورتی کی وجہ سے سیاہوں میں بہت بڑی توجہ کا مرکز ہے نمبر نائن گبرال یہ ایک دلچسپ پہاڑی سٹیشن ہے جو کلام سے بیس کلومیٹر دور واقعہ ہے یہ بھوری سواتی ٹراؤٹ فش کے لیے مشہور ہے سیاہ اس علاقے میں دلکش اور خوبصورت سرسبس پہاڑیوں کو دیکھ کر بہت لطف اندوز ہوتے ہیں نمبر ٹین بلو وارٹر انارکر ویلی یہ خوبصورت وادی مال روڈ کلام سے چالیس منٹ کی دوری پر واقعہ ہے اس کو نیلے پانی کے نام سے پکارنے کی وجہ علاقے سے نکلنے والے پانی کے منفرد فروزی رنگ ہے یہاں دیکھنے کے لیے اس وسیع و عریض علاقے میں نیلے پانی کی خوبصورت ندی ہے جو کہ الپائن کے جنگلات سے گھری ہوئی ہے یہ موسم گرمی کی چھٹیاں گزارنے کا ایک بہترین مقام ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے ابھی کے لیے اللہ حافظ